دیکھیں یہ جو یہودی عالم تھا بنی اسرائیل کا یا بنی اسرائیل کے زمانے میں اس کا نام ہماری جو مختلف قرآن کی تفسیر ہیں ان میں بلعام بن بعورا را کے آگے علف اور پھر چھوٹا حمزہ ہے یہ بھی ملتا ہے اور بلعام بن بعورا بھی ملتا ہے یہ دونوں الفاظ ملتے ہیں اس کا ذکر قرآن حکیم کے اندر سورة العراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں آیا ہے ان آیات کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس کا اصل جرم یہ تھا کہ یہ دنیا کا کتہ بن گیا تھا دنیا کی محبت دیکھیں قرآن حکیم میں کئی جگہ پہ یہ آیت رویٹ ہوئی ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم وَمَنْ يُوْقَ شُحْحَ نَفْسِهِ جو نفس کے لالت سے بچا لیا گیا فَأُلَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ تو ایسے لوگ فلاف آگئے جو نفس کی لالت سے بچا لیا گیا تو علماء سو کا سب سے بڑا جرم ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے کتے بن جاتے ہیں تو قرآن حکیم میں آپ دیکھیں ایک طرف تو علماء کا اتنا درجہ بیان ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّمَا يَكْشَ اللَّوْهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ اللہ کی خشیت اللہ کی مارفت جو ہے وہ اہل علم کو ہے اتنی ان کی شان بیان ہوئی ہے اور دوسری جانب اگر وہ علماء حق علماء سو بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کو ان پر غزب کتنا ہے کہ کتے کی مثال ان کی بیان کر دی گئی ہے ایک ورس ترین مثال ہمارے معاشرے کے اندر یہ سمجھی جاتی ہے ان آیات کے کونٹیکسٹ میں المستدرق للحاکم کے اندر صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے امام حاکم نے بھی اسے صحیح کا اور امام زہبی نے بھی موافقت کی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نوہ کہتے ہیں کہ یہ جو شخص جس کی قرآن میں مثال بیان ہوئی یہ بلعم بن بعورہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَلَّذِي آتَيْنَاهُ آَيَاتِنَا اے نبی ان پر اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیں جسے ہم نے اپنی آیات دی تھی مستجاب الدعوات ہوگا اللہ تعالیٰ کا کوئی منظور نظر تھا یا آیات دی ہیں تو اس کا مطلب ہے مواحد تھا مسلم تھا یہ ساری کوالٹیز تھی یعنی کوئی نیٹوریس پرسنیلٹی نہیں تھا دیندار آدمی تھا فَنْسَلَخَ مِنْهَا لیکن وہ خود ان چیزوں سے نکل گیا آپ نے آپ کو چھوڑا کر اللہ نے اس کو اتنا کچھ دیا تھا لیکن اس نے پسے پچھ ڈال دیا اللہ کا پٹا اتار کے وہ بھاگ گیا فَنْسَلَخَ مِنْهَا یہ اپرابرئیٹس کی سمجھ لیں کہ ٹرانسلیشن یہ بنے گی فَأَتْبَعَهُشْ شَيْطَانُ تو شیطان پھر اس کے پیچھے لگ گیا سورہ زخرب میں ہے جو رحمان کے ذکر سے روگردانی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالی ہم آتا ہے ہم اس کے اوپر قرین ایک جن مقرر کر دیتے ہیں شیطان جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے جب اللہ کا ذکر نکلا تو پھر شیاطین ہی حملہ کریں گے فَقَانَ مِنَ الْغَاوِينَ تو پھر وہ گمراہوں میں ہو گیا شیطان کے ہتے چڑھ گیا وہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا اگر ہم چاہتے تو جو کچھ ہم نے اسے علم اور جو اسے کوالٹیز دی تھی اس کی وجہ سے اس کے درجات بہت بلند کر دیے جاتے وَلَاكِنَّهُ لیکن آپ کو بتائیں نا کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ادایت نہیں دیتا جب تک وہ خود طلبگار نہ ہو وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے انہی کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم نے زبردستی تو کونی کرنی تھی اگر اللہ تعالیٰ زبردستی کرنا چاہتا اور وہ خواہش مند بھی ہوتا تو اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَّا الْأَرْضِ لیکن وہ خود ہی زمین کی پستی میں گر گیا یہ عربی لنگویسٹیک کے اندر جب یہ بات کی جائے نا کہ جا کے زمینہ لگ گیا مراد یہ ہے کہ وہ دنیا کا کتاب من گیا کیونکہ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں وہ زمین سے نکل رہی ہیں سونا کہاں سے نکل رہے ہیں تیل خوراک دنیا کی ہر نعمت زمین سے یا اگتی ہے یا مادنیات کی شکل میں نکلتی ہے وَتْبَعَ حَوَا اور وہ خواہش نفس کی جو پیروی گمراہی کے پیشے لگ گیا فَمَثَلُهُكَ مَثَلِ الْقَلْبِ پس اب اس کی مثال کتے کیسی ہے اِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَذْ اس پر کوئی بوجھ ڈالا جائے کوئی اس کی ڈیوٹی لگائی جائے تب بھی وہ زبان ہامتا ہے اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْحَذْ یا اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تب بھی زبان ہامتا ہے ویسے کتہ جو زبان ہامتا ہے اس کی تیکنیکل اور سینٹیفک ریزن ڈیفرنٹ ہے وہ یعنی اپنی گرمی کو دور کرنے کے لئے بھی زبان ہامتا ہے اللہ طرح اس وقت اس کی سینٹیفک ریزن کی طرف نہیں جا رہا اس کی ایک مثال بیان کی جارہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی وہ چونہ جو ہے وہ دودھ کی طرح سفید ہوتا ہے تو اس میں صرف سفیدی کی ریزیملنس ہوتی ہے باقی دودھ تو آپ پی سکتے ہیں چونہ بھی ہیں گے تو نیگٹیوز راتی آئیں گے نا تو یہ صرف ایک ریزیملنس دی جارہی ہے کہ جس طرح ایک کتہ ہے اس کو کام دیں تب بھی اس نے زبان ہاپنی ہے نہ دیں تب بھی زبان ہاپنی ہے نہیں اس کی رال جس طرح ٹپک رہی ہے نا اس طرح یہ دنیا کا کتہ بن جاتا ہے دنیا کے لئے اس کی رال ٹپکتی رہتی ہے اس عالم دین کی اللہم لا تجعلنا منہم اہلا ہمیں ان میں سے نہ کرنا آمین ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِي آَيَاتِنَا یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیتے ہیں لیں جی جو ہم اکثر کہتے ہیں نا قرآن میں آیات آئیں ہیں نا کہ اللہ کی آیات کے دشمن ہیں جھٹلا دیتے ہیں ایمان نہیں لاتے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں اس سے مراد کافر ہے یہ تو ایک مسلم کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا یعنی اللہ کو مانا اللہ کی نہیں مانی جو معذرت کے ساتھ اس وقت اکثریت مسلمانوں کا یہ حال ہے فَقْسُ سِلْقَسَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تو اے نبی الاسلام آپ اس کا واقعہ لوگوں سے بیان کریں تاکہ لوگ غور و تفکر کریں سَاءَ مَثَلَ نِلْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِي آَيَاتِنَا کتنی ہی بوری مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلا دیتے ہیں وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ اور وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں ہے اچھا اس کے ساتھ ایک اور آیت بڑی زبردست آئی ہے مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَدِي جس سے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پر ہوگا وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُلَائِكَهُمُ الْخَاسِرُونَ اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو وہی ہیں اصل میں خسارہ پانے والے لوگ اور اس سے اگلی آیت پتا کیا ہے وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اور بے شک جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی دوزخ کے لیے ہوئی ہے یہ اللہ نے اپنا اپینین دیا ہے کہ میں نے نہیں ان کو دوزخی بنایا یعنی الٹیمیٹلی دوزخ میں اکثریت دوزخ میں ہی جائے گی کیوں ساتھ وجہ بتا دی لَهُمْ قُلُوبُ اللَّا يَفْقَهُونَ بِهَا ہم نے انہیں اقل دی تھی دل دیا تھا سوچتے نہیں وَلَهُمْ أَعْيُنُ اللَّا يُبْصِرُونَ بِهَا آنکھیں دی تھی اس آنکھوں سے عبرت نہیں حاصل کرتے وَلَهُمْ آذَانُ اللَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ہم نے انہیں کام دیئے تھے لیکن وہ سننے والا عبرت والا سننا سنتے نہیں ہیں اُلَائِكَكَ الْأَنعَامُ یہ لوگ تو چوپائیوں کی ڈنگروں کی معنیت جسے ہم پنجابی کہنے ہیں ڈنگر چوپائیوں کی معنیت ہے بَلْهُمْ أَوَلْ بِلْكَ جَانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں اُلَائِكَ هُمْ الْغَافِلُونَ اور یہی ہیں لوگ جو اصل میں غافل ہیں یہ علادہ سے اسی آیت کے کونٹیکسٹ میں میری ایک یوٹیوب کے اوپر کلپ بھی اپلوڈڈ ہے زندگی بدل دینے والی آپ اس کا ٹائٹل لکھیں اُلائف چینجنگ کلپ آف انجینئر محمد علی مرزا اس میں میں نے یہی آیات کور کی تھی بَلْ یہ دیکھ لیں کس طرح یہ جوڑی میں ہیں آیات تو علماء سو کی اللہ نے جو عزت افضائی انورٹڈ کوماز میں قرآن میں کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور یہ علماء سو برل اب اس کے انڈر کئی ایک اسرائیلی روایات ابن کسیر لے گیا ہیں قرآن و سنت تو خاموش ہے وہ تفصیل میں نہیں جاتا لیکن قرآن و سنت کا مقصد چونکہ اصول بتانا ہے اصول بتا دیا ہے کہ اللہ کی آیات ملی ہوئی تھی یعنی وہ عالم دین تھا علم بھی تھا سب کچھ تھا اس نے علم کو یوز نہیں کیا اس کی وجہ وہ دنیا کا کتا بن گیا یعنی جو عالم دنیا کا کتا بن جائے وہ فارغ اس کا کتن یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی عالم کی یا علم دین کی توہین کی جائے کیونکہ علم دین تو انبیاء کا خاص ہے نبی الاسلام کو ایک ہی دعا سکھائی گئی ہے بڑے لیول کے اوپر قرآن رب بزدنی علم اے نبی آپ بھی دعا کیا کریں اللہ آپ کے علم اضافہ کر دیں علم کی توہین کرنے والا کافر ہے چاہے وہ شہروں میں کر دیں کئی لوگ کہہ دیتے ہیں علم بس کریں ہو یار اور جی شیطان بھی بہت وڑا عالم تھی سی وہ بھی گمراہ ہو گیا اس عالم کے اوپر بھی لانت ہے جو اس علم کو پوزیٹیبلی یوز کرنے کے بجائے نیگٹیبلی یوز کریں اس میں آیا نا کہ ہم نے دیا تھا وہ خود ہی پٹا چھڑا کے اللہ کا نکل گیا تو گمراہ ہی ہونا تھا جس طرح علماء یہود تھے نبی الاسلام سے پہلے تو سورہ بکرہ میں آتا ہے کہ یہ دعائیں کیا کرتے تھے آخری اقریبوں پہ ہمبر جلدی جلدی آئے ہم اس کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کافروں پر فتح حاصل کریں جب وہ آگئے تو پہلے کافر ہی وہ بن گئے علم کے باوجود گمراہ ہو گئے اس لیے کہ انہوں نے علم کو یوز نہیں کیا یہ نہیں ہے کہ علم کی وجہ سے ہوئے اللہ تعالیٰ بار بار اس چیز کو کہتا ہے نا وَمَقْتَلَفَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابَ اللہ کہتا ہے علم آیا ہے اس کے باوجود ان کی زد اتنی پکی ہے کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں وہ ایک برلوی مولانا نے کہا دیا تھا نا کہ علم کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں تو اس کے جواب میں میں نے یاد پیش کی تھی اللہ تعالیٰ تو اصل میں یہ میسیج دے رہا ہے کہ علم کے بعد تو تمہیں گمراہ نہیں ہونا چاہیے تھا تم علم کو یوز کرتے ہیں نہ کہ یہ کہ علم کی وجہ سے بنا گمراہ ہوتا ہے ورنہ ہمارے اببہ جی کو جو سجدہ کروایا گیا ہے ان کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں کروایا گیا بلکہ علم کی وجہ سے کیونکہ انہوں نے وہ نام بتا دیئے تھے چیزوں کے جو فرشتوں کو نہیں آتے تھے علم ہی انسان کی فضیلت ہے خیر یہ لیکس ہے ٹاپک ہے تو یہ بنی اسرائیلی کی جو روایات ملتی ہیں وہ عجیب قسم کی وہ بےہودہ قسم کے واقعات بھی ہیں اسی کونٹیکس میں ابن کسید نے بھی نکل کی ہیں اللہ ان کو معاف کرے ضرورت ہی کوئی نہیں تھی اتنا لمبا نکل کرنے کی بل اس میں جو میں نے غور و تفکر کیا جو مجھے بات کرینے حق لگی ہے نا حق کے قریب تو وہ والی بات ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلے ہیں اور یہ جس قوم سے تعلق رکھتا تھا ان کو بنی اسرائیل سے خطرہ تھا تو انہوں نے اس کو کہا کہ تم تم مستجاب الدعوات ہو تو تم جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے لئے بدعا کرو تاکہ یہ ہمارے اوپر سے ٹل جائے تو اس نے کہا میں اللہ کے پیغمبر سے ٹکر کیسے لے سکتا ہوں میں دعا اللہ سے کر رہا ہوں اور پیغمبر کے خلاف تو میرا تو کچھ نہیں بچنا تو انہوں نے اسے کئی لالچے دی دنیا کی لالچ دی یا عورت کی لالچ دی جو بھی ہے وہ بارل وہ برگلایا گیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے بدعا کی وہ زبان سے بدعا نکالتا تھا تو وہ اس کی اپنی قوم کے لئے نکل جاتی تھی اس کی زبان ہی اللہ نے ایسی کر دی کہ اپنی قوم پہ بدعا پڑ دی اس نے ٹھیک ہے تو وہ پیغمبر کے ساتھ کونٹک کر لے سکتا ہے ٹھیک ہے تو وہ اپنا چھڑا کے پھر وہ ظاہر ہے کہ جب اس قسم کی اس نے حرکت کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے زلیل و خوار کر دیا باقی کئی یہ کہانیاں اب لوگوں نے مشہور کی نہیں ہیں آپ نے یہ بھی سنا کہ وہ کہتے ہیں یہ صحابہ کاف دا کتا جنت ہی جائے گا ہم کہتے ہیں یا کتا تو جنت میں جا نہیں سکتا جنت تو ہمارے اببا جی کی مراس ہے سیدنا آدم علیہ السلام کی وہ کہتے ہیں نہیں صحابہ کاف کا جو کتا ہے نا وہ اس کتے کو بلعم بن باورا یا بلعم بن باورا کی خال پینا کے نا انسانی شکل میں داخل کر دیا جائے گا دیکھا ہے کس طرح ہاں یہ آپ حسنے ہیں یہ بقیدہ انہوں نے لکھا ہوا ہے یہ جمعہ کے خدموں میں بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں صحابہ کاف کا کتا جنت میں جائے گا حضرت صالح علیہ السلام کی اوٹنی جنت میں جائے گی عزیر علیہ السلام کا گدہ جنت میں جائے گا سلمان علیہ السلام کی حدود جنت میں جائے گی یونس علیہ السلام کی مشلی جنت میں جائے گی جتنے جانورات ہیں نا انہوں نے قرآن دیجتے ہیں پتہ لگے نا انہوں نے کہا پائی سارے ہی متفرق نہیں سارے متفرق نہیں جنت ہی پیج ہو تو یہ اس اعتبار سے بھی یہ بلعم بن باورہ بڑا مشہور ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں اس سابق کاف دا کتہ جڑے نا اس کتے نو ادھی کھال پہ نہ آکے انسانی شکل ہی داخل کیتا جائے گا کیونکہ انہیں تو نہیں جانا تو وہ چلا جائے گا یعنی ایک ایسے شخص کی کھال پہ نہ آکے اسے داخل کیا جائے گا جس کو اللہ نے خود کتے کی مثال بیان کیا ہے اور اس نے کنڈم کیا ہوا ہے میرے حال ہے اس طرح کیا ہے تو کتے ہی نہ جانے سے انکار کر دے کہ میں منہوں کیسی مولوی دی کھال پہنے جی اللہ معافی دے مولوی سونو چھڑ دے ہو پائی جی میں کتے ہی ٹھیک ہاں اتنی اگل اس کتے نو بھی ہونی ہیں ظاہر ہے اکل تو اس کو تھی اس اعتبار سے کہ وہ سابق کاف کے ساتھ رہے اور قیامت تک کے لیے قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے باقی علماء سو کا جو سب سے بڑا جرم قرآن میں بیان ہوئے ہیں میں نے اس کے پر مسئلہ 51 بھی ریکارڈ کروایا اور اس میں میں نے چیلنج کیا تھا کہ قرآن میں حرام خوری پہ جتنی آیات ہیں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو ادر دین علماء کے ہو ہنڈرڈ پرسنٹ علماء سو کی بات ہو رہی ہے سورة البکرہ سورہ العمران کے اندر جن علماء یہودوں نے سارا کا ذکر ہے کہ یہ چند ٹکوں کے عوض اللہ کی آیات کو بیچ دیتے ہیں تو وہ کون عام لوگ ہیں فتوے کون لکھتا تھا علماء اور اس کا کلائمکس جو ہے وہ سورہ التعبہ ہے سورہ التعبہ کے اندر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو اڈریس کیا ہے تو کسی درجے میں یہ بھی منافقین کے کئی ڈگری میں فال کرتے ہیں علماء سو بھی کیونکہ یہ مسلمانوں میں گزے ہوئے ہوتے ہیں ہوتے یہ دین کے دشمن ہیں تو سورہ التعبہ کی آیت نمبر 34 میں آیا ہے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم یا ایہواللذین آمنوا انہ کثیرم من الاحباری والرہبانی لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ اے اہلِ ایمان اکثریت علماء اور صوفیوں کی احبار کہتے ہیں ایسے عالم جو علم کی گرائی میں ہو اور رہبان جو رہب تھے اور آلہ حضرت نے اس کا تجمعہ ہوتا ہے کیا کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ علماء اور جوگی یعنی صوفی لکھتے تو ان پر پکڑ ہو جانی تھی صوفیاء کو یہ آپ نے کہہ دیا ہے چلو جوگی کہلو آج کی ڈیٹ میں بات کریں گے تو علماء اور صوفیاء کی اکثریت ایسی ہے جو لوگوں کا مال ہڑب کرتی ہے حرام طریقے سے وَيَسُدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے یعنی انہوں نے اللہ کی طرف بلانا تھا یہی روکنے والے بن جاتے ہیں ڈریکٹلی بھی روکتے ہیں جب آپ کو کہتے ہیں قرآن دیس ڈریکٹلی پڑھنا گمنا ہو جاؤ گے اور انڈریکٹلی اس طرح روکتے ہیں کہ جب لوگ ان کا کردار دیکھتے ہیں تو لوگ دین سے ہی متنفر ہو جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں اگر دین پڑھ کے ہم نے یہی کچھ بننا ہے تو پییسی بے پڑی چنگیا آگے اب یہ چل رہا ہے یہ آئے چل دیا وَالَّذِينَ يَقْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِدَّ وہ لوگ اب یہ انہی علماء کا ذکر ہے جو کہ کمز بنا کے خزانہ بنا کے رکھتے ہیں سونا اور چاندی کا اس زمانے میں دیرم اور دینار ہوا کرتے تھے جوڑتے تھے آج بھی ان کے بینک میلسیز اور آپ پلارٹس دیکھ لیں وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِیْلِ اللَّهِ اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں کیوں خرچ کریں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تو آپ سے لیتے ہیں یہ اپنا تو جوڑ کے رکھتے ہیں اے نبی ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دیں دردناک عذاب کی یہ اللہ تعالیٰ کا ذرا انداز دیکھا ہے کیسا انداز ہے خوشخبری سنائے یہ یعنی کسی کو کہتے ہیں نا وہ ٹانٹ کے انداز میں یعنی جس کی وجہ سے اگلے کو اور تکلیف ہو خوشخبری دیں ان کو عذاب کی یہ نہ سمجھئے کہ یہ پرانے علماء کا ذکر ہو رہا ہے نہ بخاری اور مسلم دونوں میں عدیث ہے تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑھو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت حتیٰ کہ ان میں سے اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سراخ میں داخل ہوا تو میری امت بھی وہی کام کرے گی تو صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہودوں نصار ہیں آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں ہے تو اور کون سے لوگ مراد ہیں یہ وہی لوگ مراد ہیں یوم یحما علیہا فی نار جہنم جبکہ قیامت کے دن ان کا یہ مال یعنی سونا اور چاندی گرم کیا جائے گا تپایا جائے گا دوزخ کی آگ پہ فَتُقْوَا بِهَا جِبَا هُوہُم پھر وہ گرم یعنی جب سونا پگل جائے گا تو میٹل کی فارم میں ان کے ماتھے اس کی وجہ سے داغے جائیں گے وَجُنُوبُهُم اور ان کے پہلو وَذُهُورُهُم اور ان کی پیٹھیں حَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ ہے جو دنیا میں تم مال جوڑا کرتے تھے اپنے لئے فَذُوْقُوا مَا كُنْتُمْ تَقْنِزُونَ تو اب چکھو مزہ جو دنیا میں تم نے کنز بنا کے جو مال و دول و جوڑا با تھا اس کا مزہ چکھو یہ دیکھ لو اور یہ دیکھ لیں سپیسیفکلی علماء سو کے بارے میں تو بلام بن باورا بھی یہی تھا پھر وہ آئیت یاد کریں وَمَنْ يُوْقَ شُخْحَ نَفْسِهِ فَأُلَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ جو نفس کی لالے سے بچا لیا گیا وہ ہے اصل میں کامیاب ہو جانے والے لوگ اصل چیز تو دنیا کی محبت ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے تو نبی الاسلام نے مال کا تو فتنہ سپیسیفکلی اس امت کے لیے بتا دی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال پھر حضور نے وہ قرآن کی آیت تلاوت کی اَلْحَاكُمُ التَّقَاثُرُ حَتَّا زُرْتُمُ الْمَقَابِرِ اَنڈ تَك پھر حضور نے کہا تیرا مال کون سے ہے اے انسان تیرا مال تو وہ ہے جو تُو نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے قیامت کے دن کے لیے اپنے لیے محفوظ کر لیا باقی جو مال ہے وہ تو تیرے ورسہ کا مال ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے تین دوست ہیں قبر میں ایک ہی ساتھ جاتا ہے اس کے آمال اور باقی دو دوست اس کا مال اور اس کے رشتدار وہ باہر ہی رہ جاتے ہیں یہاں بیسر کہتے ہیں کہ جناب ہم مر کے بھی نہیں ساتھ چھوڑیں گے چھوڑ دیتے ہیں قبر میں تو ساتھ نہیں جا کے کوئی لیٹتا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی دو وادیاں ہوں تب بھی وہ خواہش کرے گا مجھے تیسری بھی مل جائے اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی اسی لیے تو دیکھیں نا بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام دعا کرتے تھے اے اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ یعنی بس سبسسٹنس لیول پہ چلتا رہے آپ الاسلام نے زیادہ مال کو پسند نہیں فرمایا اس لیے آپ دیکھ لیں غزب خیبر کے بعد آپ کو کتنی وسط مل گئی تھی لیکن کوئی ثابت نہیں کہ آپ نے کبھی زکاة دی ہو جوڑتے ہی نہیں تھے حتیٰ کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے ہم آئیشہ کہتی ہیں نبی الاسلام کی وفات تک ہماری یہ حالت تھی کہ بعض اوقات ایک مہینہ بعض اوقات دو بعض اوقات تین مہینے بھی ہمارے گھر چولا نہیں جلتا تھا دو کالی چیزیں خجور اور پانی اس پہ گزارا ہوتا تھا اور وہ بھی کوئی ٹنوں ٹن نہیں دو خجوریں صبح و دو شام کے وقت ایک میٹھا پانی کا پیالہ صبح و ایک شام کے وقت جو اس زمانے میں ریگستان کے اس محول میں میٹھا پانی ایک ایشو تھا اس لیے تو پھر امہات نے نبی الاسلام سے ڈیمانڈ کر دی تھی کہ اب تو وسط ہو گئی ہے تو نبی الاسلام ایک مہینہ کے لیے اپنی بیویوں سے نراض ہو گئے تھے جو بخاری مسلم میں آتا ہے ایلہ آپ نے کیا تھا صورت العذاب میں پھر آیات نازل ہوئیں اللہ نے اپنے نبی کو سپورٹ کر دیا کہ اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دو کہ اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو تو میں تمہیں مال دے کے رخصت کر دیتا ہوں لیکن اگر تم اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو پھر اسی غربت میں میرے نبی کے ساتھ گزارا کرو پھر حضور نے آکے ایک ایک بیوی کو یعنی یہ آپشن دی تو ظاہر ہے انہوں نے تو اللہ کے رسول ہی اڈاپٹ کرنا تھا تو یہ بہت کرٹیکل مسئلہ ہے جناب دنیا کی محبت اس سے نکلنا بڑا مشکل کام ہے